زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے آپ کو سنائے ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین بڑھتا ہوا ہے کل نفسی ضائقت الموت ہر جانتار کو موت کا مدہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے اسمین پر اتریں گے ایک اور اس کے بعد اوپر موت فارد ہوگی اس کی نمازی جنازہ پڑھیں جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کل نفسی ضائقت الموت سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے ہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ عبدیاء پہ فرمایا کل نفسی ضائقت الموت ونبلوکم بشرد والخیر فتنہ ویلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر ویلینا لکت ترجعون اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پڑھتا پڑھا ہوا ہے بہت بڑھا پڑھتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہیں نہ محلومت ہے اس سے بدایے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آیت کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَعْبَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوں میں اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الغرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے قافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انہم دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بھو گے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اقنیدی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہوئی یہ اصل دجال ہے بس ہزاری بہت بڑی بڑی تیک بس راوز موسیقی